بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر خدمت ہے آپ کا میزمان عبدالکدوس اسلام آباد سے تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ ناظرین کراچی میں بڑا سیاسی دھماکہ ہوا ہے اور اس کے جھٹکے اسلام آباد تک محسوس کیے جا رہے ہیں لندن میں ایک بڑی ملاقات ہوئی ہے اہم ترین ملاقات ہنگامی رابطہ الطاف حسین اور نواز شریف کے درمیان یہ سب کیا معاملہ ہے اور کراچی کو دوبارہ ایم کیم کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا ہے اور اس میں پانچوں دھڑوں کو یکجہ کرنے کے لیے میاں محمد نواز شریف اور مولانا فضل الرحمن کیا اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور آصف علی زرداری کے اس حوالے سے تحفظات کیا ہیں یہ سب آج ہم اس وی لاغ میں ڈسکس کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح خیبر پختونخواہ میں ٹی ٹی پی سرگرم ہو گئی ہے اور کراچی میں ٹی ٹی گروپ سامنے آ رہا ہے دوبارہ فعال ہو رہا ہے یہ خوفناک ڈویلمنٹس دیکھ کر ہر دل سے ایک ہی دعا نکل رہی ہے کہ یا اللہ رحم فرما ہمارے اس ملک میں یہ کیا ہونے جا رہا ہے یہ خوفناک پیشرفت یہ سنسنی خیز رابطے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں شامل ہیں لیکن اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دے تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں جی ناظرین کپتان کے خوف نے پرانے دشمنوں کو اکھٹا کر دیا ہے لیاری گینگوار آپ کو یاد ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی مومنٹ کے جو اسکری ونگز تھے وہ ایک دوسرے سے برسوں تک لڑتے رہے کہ کتنی جانے گئی کتنے لوگ زخمی ہوئے کتنے لوگ معذور ہوئے لوگوں کا کتنا معاشی نقصان ہوا کتنے لوگ دیوالیا ہوئے کتنے لوگ بے گھر ہوئے برسوں تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہنے والوں کو حالات نے پھر اکھٹے ہونے پر مجبور کر دیا ہے الطاف حسین کی اہم ملاقات ہوئی ہے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ لندن میں اور کچھ فیصلے کر لیے گئے ہیں بعض لوگ ان فیصلوں کو خونی فیصلے بھی کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف خیبر پختونخواہ میں ٹی ٹی پی دوبارہ سرگرم ہو گئی ہے دہشتگرد حملے خودکش حملے بڑھ گئے ہیں سرحب کے دونوں طرف اور رہی صحیح قصر اب اس فیصلے نے پوری کر دی ہے کہ کراچی کو ایک بار پھر ٹی ٹی گروپ کے حوالے کیے جانے کی اطلاعات ہیں اور متحدہ قومی مومن نے اپنا وہ جو پرانا سیٹ اپ ہے اسے پھر سے فعال کرنے کے لیے پولیسی فیصلے کر لیے ہیں اور ہنگامی طور پر ملاقاتیں ملک کے اندر اور باہر جاری ہیں کراچی کے ساتھ ساتھ لندن دوبائی اور جنوبی افریقہ میں معاملات انتہائی تیز ہو گئے ہیں ناظرین سابق صدر عاصف علی زرداری اس حوالے سے کچھ تحفظات رکھتے ہیں ان کی پارٹی اور خاص طور پر لیاری گینگوار کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایم کی ایم کا ٹی ٹی گروپ ایک دفعہ پھر اگر مسلط ہو گیا دوبارہ فعال ہو گیا تو پھر اسے اکھارنا مشکل ہو جائے گا پہلے ہی پاکستان رینجرز پاک فوج سندھ پولیس اور سندھ حکومت نے بے پناہ قربانیاں دے کر اس نیٹورک کو اکھارا تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کرنے کے لیے متحدہ قومی موفمنٹ کے علاوہ اور کوئی سیاسی جماعت ایسی موجود نہیں ہے کہ جو سامنے آئے پاکستان پیپلز پارٹی شہری سندھ میں کمزور ہو چکی ہے مسلم لیگ نونز شہری سندھ میں نہ ہونے کے برابر ہے اور اگر کوئی سیاسی قوت کراچی میں اور ہیدر آباد میں کپتان کا راستہ روک سکتی ہے تو وہ صرف الطاف حسین ہیں الطاف بھائی ہیں اس لیے الطاف بھائی سے بے وفائی کرنے والوں کو ایک بار پھر ان کی یاد آگئی ہے اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ الطاف حسین خالد مقبول صدیقی کامران ٹیسوری فاروق سبتار اور مصطفیٰ کمال مل کر ایک پانچ رکنی کمیٹی بنائیں گے جو اگلے پانچ سال تک کراچی اور ہیدر آباد پر حکومت کرے گی ناظرین ذرائقہ تو یہ بھی کہنا ہے کہ لندن میں ہونے والی اہم ترین ملاقات میں یہ فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے کہ اگلے عام انتخابات سے پہلے الطاف حسین اور نواز شریف دونوں پاکستان واپس آ جائیں گے چاہے پاکستان واپسی کے بعد انہیں جیلوں میں جانا پڑے کسی ہسپتال کو سب جیل قرار دے کر وہاں قیام کرنا پڑے لیکن وہ ہر صورت میں پاک وطن واپس آئیں گے پی ڈی ایم کا خیال یہ ہے کہ ملک میں جوابی عوامی بخار پیدا کرنے کے لیے نواز شریف اور الطاف حسین کا وطن واپس آنا ضروری ہے کہ لاہور اور کراچی ملکی سیاست کا ہیڈ کورٹر ہوتے ہیں عوامی ہیڈ کورٹر یہاں سے جو لہریں اٹھتی ہیں یہاں سے جو سیاسی بخار پیدا ہوتا ہے وہ پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور کراچی میں اگر کوئی شخصیت سیاسی حل چل پیدا کر سکتی ہے تو وہ صرف الطاف حسین ہیں اور لاہور میں اور پنجاب میں اگر کپتان کے بخار کا توڑ کوئی شخصیت کر سکتی ہے تو وہ نواز شریف ہے ناظرین بہت خوفناک ڈولمنٹ ہوئی ہے سوال یہ ہے کہ کیا متحدہ قومی مومنٹ کے پانچوں دھڑے دوبارہ متحد ہونے کے بعد اپنی سیاست کو پولیٹیکل بیسز پر آگے بڑھائیں گے یا پھر اپنا وہی اسکری ونگ دوبارہ فعال کریں گے اسی خوف نے اسی خدشے نے لندن ملاقات کے فیصلوں کو خونی فیصلے قرار دینا شروع کر دیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان رینجرز پاک فوج سندھ پولیس سندھ حکومت اور کراچی کے عوام نے اور ہیدر آباد کے عوام نے بے پناہ قربانیاں دے کر جو امن حاصل کیا تھا اسے سیاسی مقاصد کے لیے دوبارہ تہو بالا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاہم ایک امکان یہ بھی ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ اپنے رویے میں تبدیلی لائے اور اس نئے اتحاد کے بعد تمام معاملات کو سیاسی بنادوں پر چلائے پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی یہی موقف ہے کہ گینگ وار کراچی میں دوبارہ نہیں شروع ہونی چاہیے متحدہ قومی مومنٹ کو کراچی اور ہیدر آباد میں واپسی کی اجازت ضرور دی جائے لیکن انہیں اپنے مسلح ونگز کو دوبارہ فعال کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک پیج پر ہیں تاہم نواز شریف اور فضل الرحمان کا موقف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے توڑ کے لیے اور کپتان کے توڑ کے لیے ایمکیو ایم کو فری ہینڈ دے دیا جائے ناظرین اس بڑی پیشرفت کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے تاثرات ضرور دیں اس حوالے سے جو مزید ڈیویلمنٹس ہوں گی ہم ان سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالکدوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے دوستوں کا اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواہ میں رہنے والے اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی